محمدیقی رحمت اللہ حسرت سلام علاقا آج آپ لوگ بہت خوش نصیب ہیں بے پناہ خوش نصیب ہیں کہ سوادہ عظم اہل سنر و جماعت کی آلمیر تحریک ہے عالمی امیر ہمارے قائد ہمارے امیر جن کی گفتگو میں اللہ نے وہ اثر رکھا ہے کہ جن کی گفتگو کو سن کر یورپ کے انگریزوں نے تک رویا ان کی آنکھوں میں تک آنسو آئے ان کی زندگیوں میں انقلاب آیا جس کے پیغام عشق رسول نے صفید جلد والوں کے صفید دلوں میں تک عشق رسول کی ہریالی سے ہرا بھرا کر دیا آج وہ مرد کلندر آرابستی میں آیا ہوا ہے اور میں حضرت کے اور آپ کے درمیان زیادہ دیر تک حائل نہیں رہنا چاہتا اس لیے کہ میٹویٹ فوٹی انداز میں جو آپ کی کبھی کبھار خدمت کے لیے آ جاتا ہوں یہ اسی مرد کلندر کی تربیت کا نتیجہ ہے ہمارے عبیر کی خدمات ہیں آپ بہت پڑے مرسنی فیک دو درجہ سے زائد کتابیں آپ نے لکھی کئی مداریس پچاس سے زائد مداریس جو ہے وہ آپ کی سرفرستی میں پورے انگوستان میں ماشاءاللہ جاری وہ ساری ہے کئی انگلیش اسکولوں کے آپ زمدہ دار ہیں کئی چیرمن ہے کئی سرفرست ہیں آپ ناتھ وہ شائر بھی ہیں بہت اچھی ناتیں بھی لکھتے ہیں اور ناتیں لکھتے ہیں تو اس میں بھی حضور علیہ السلام کی یہ سنت جو فکر امت ہے فکر امت کا انصور جو ہے وہ نمائی نظر آتا ہے دیکھو ہم مانگتے تو اپنے لیے لیکن ہمارے امیر بھی جائے جب مانگا تو پوری و قوم کے لیے مانگا کہتے ہیں دل کی دنیا کو سجاؤ آقا اپنی علفت میں جلاؤ آقا شو کے دیدار میں سو جس دم اپنا دیدار کراؤ آقا اور جتنے مومن ہیں پریشاں آقا سارے مومنوں کے لیے دعا کی جاری ہے جتنے مومن ہیں پریشاں آقا سب کی بگڑی کو بنااؤ آقا تو یہ فکر ہے آج ایسی ہستی آپ کے علاقے میں ہیں میں دو جولوں میں اپنی گفتگو مکمل کرلوں اور پھر حضرت کو مائک دے دیا جائے تاکہ آپ حضرت کی گفتگو سنکے اس لئے کہ صبح سے پہلے دلی پہنچنا ہے اس لئے کہ ساڑھے ساتھ بجے میری فلائٹ ہے تو مجھے وقت پہ بھی پہنچنا ہے تو میں اپنی گفتگو کو دو جولوں میں مکمل کرلوں سیدہ فاطمت و زہرہ نے پوچھا تھا کہ بابا ابا آپ کیا کیا مانگا سائب و معالی جو نبوہ لے ہیں کہ اللہ کے رسول نے فرمایا بیٹی ستر ہزار بار میرے اللہ نے کہا کہ محبوب مانگو کیا مانگتے ہو میں نے اس کا جواب ستر ہزار بار اس نے کہا مانگو کیا مانگتے ہو ایک ہی بات تھی مولا میری امت کو بخش دے میری امت کو بخش دے بلا پھر میرے اللہ نے فرمایا محبوب ہوں اپنی امت کے معاملے میں قم نہ کرو قیامت کے دن امت کے معاملے میں میں رسوہ نہیں فرماؤں گا آپ جس جس کو چاہیں گے میں اس کی مقفید پی در دوں گا بتاؤ اے جبریل بتاؤ آج تمہارے لبوں پر ویسی مسکراہت تو نہیں ویسی تبسم تو نہیں جیسے تبسم اور مسکراہت روزانہ تمہارے چہرے پر رہے ہیں جب تم میرے پاس آتے ہو تو تم بہت بہت سکراتے ہو تم بہت خوش رہتے ہو آج تمہارے چہرے پر خوشی کیوں نہیں ہے آج تمہارے چہرے پر تبسم کیوں نہیں ہے آج تمہارے چہرے پر مسکراہت کیوں نہیں ہے تو جبریل امیر ارز کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آج آپ کا جبریل کیسے مسکرائے گا آج جبریل خوشی کا اظہار کیسے کرے گا یا رسول اللہ جب آج میں صدرہ سے چلا اور آپ کی بارگاہ میں حاضری دینے کے لیے نکلا تو میرے اللہ نے مجھ سے کہا کہ جبریل جاؤ محمد کی بارگاہ میں حاضری دینے سے پہلے آپ ذرا جہنم کو دیکھ لینا اور جہنم کا مشاہدہ کر لینا یعنی ذرا جہنم میں جھانک لینا یا رسول اللہ میں جہنم کو آج دیکھ کر آیا ہوں میں جہنم میں جھانک کر آیا ہوں میں جہنم کا مشاہدہ کر کے آیا ہوں یا رسول اللہ جب میں نے جہنم کو دیکھا ہے تو میں نے جہنم میں انہوں والے عذاب کو دیکھا ہے آج اسی لیے میرے اوٹوں پہ مسنورات نہیں میرے اوٹوں پہ تبسم نہیں کیونکہ میں جہنم کو دیکھ کر کے آ رہا ہوں اپنی گفتگو کو آگے بڑھانے سے پہلے کہنا چاہتا ہوں مسلمانوں ذرا غور تو کرو سید الملائکہ جبرین امین اگر جہنم میں عذاب دیکھ لے تو ان کے ہوتوں سے مسکولاحت ختم ہو جاتی ہے ان کے ہوتوں سے مسکولاحت چلی جاتی ہے رات کی تاریخیوں میں گناہوں کی اٹھوں کو عباد کرنے والوں رات کی تل کے اندھیرے میں گناہوں کی محسنوں کو سجانے والوں اللہ اکبر چرائن کر کے قیقے لگانے والوں کبھی گانے سن کر کبھی عورتوں پہ پاپ کی نظر ڈال کر کبھی جھوٹ بول کر کبھی حرام لقمے کھا کر کبھی ماباپ کا دل دکھا کر کبھی اللہ اکبر نمازوں کو ترک کر کے قیقے لگانے والوں شاید بھول گئے ہو کہ اللہ اکبر کی پکڑ کیا ہے پران کہتا ہے انہی نبت شرب بکل شریف بے شکر رب کی پکڑ بڑی سکتے ہیں گناہ پر دلین ہونے والوں جنائم پر اتنانے والوں اللہ کا عذاب بہت سکتے ہیں اللہ کی پکڑ بڑی سکتے ہیں میرا اللہ اگر جہنم کا عذاب کسی پہاڑ پر ڈال دے تو پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائے بلکہ عذاب تو اپنی جگہ ہے جہنمیوں کو جسی زنجیر سے بان کر عذاب دیا جائے گا اگر اس کی ایک کڑی کسی بڑے سے بڑے پہاڑ پر لکھ دیا جائے تو وہ پہاڑ بھی پگل کر کے بہنے لگیں وہ پہاڑ بھی ریزہ ریزہ ہو جائے وہ پہاڑ بھی جل کر کے راہ ہو جائے لیکن افسوس مسلمان نماز ترک کر رہا ہیں اس کو اللہ کے عذاب کا خیال نہیں مسلمان چھوٹ بول رہا ہے اس کو اللہ کے عذاب کا خیال دیکھیں مسلمان جوان یوٹیوب اور فیس بوک پر بیٹ کر کے سنہ کے مناظر غسلوں کے مناظر گانوں کے مناظر سریلوں کے مناظر دیکھ رہے ہیں ان بولے والے جوانوں کو پتا ہی نہیں ہے کہ اس پر عذاب کیا ملنے والا ہے اے میری قوم کے جوانوں تمہارے خوبصورت اور نمنے سے چھیلوں کو دیکھ کر کے مجھے احساس ہوتا ہے ہائے یہ چھیلیں جب جہنم میں جلیں گے تو ان کا کیا بنے گا اتنے کمزور ہیں انسان اے انسان تو اتنا کمزور ہیں کہ اگر بددی اور سگریٹ کا چٹا تر سے برداشت نہیں ہوتا سوٹ سئی جس عذاب سے پہاڑ بھی پگل جائیں جس عذاب سے پہاڑ بھی ریزہ ریزہ ہو جائیں جب وہ تیرے کمزور اور معذوق بددے ڈالا جائے گا تو تیرا حال کیا ہوگا یہاں ہس ہس کر گناہ کر رہے ہو یہاں ہس ہس کے جرائن کر رہے ہو مگر سن لو ہس ہس کے جرائن کرنے والوں میرے نبی نے فرمایا غیب کا نبی نے فرمایا یہاں جو ہس ہس کے گناہ کرتے ہیں ان کو للا للا کر جہنم میں داخل کیا جائے گا مگر وہاں رونے سے کام نہیں چلے گا وہاں پشتانے سے کام نہیں چلے گا وہاں نا وقت پر کسی کو توبہ کا موقع نہیں ہوگا وہاں تو توبہ کے دروازے بن ہو چکے ہوں گے اس لیے اپنے حال پر رحم کرو جہنم کی عذاب سے کرو اللہ کی عذاب سے کرو اپنے آپ کو جہنم غیباً مت بناو اپنے آپ کو اللہ کی عذاب کو مستقیق مت بناو اللہ وقت پر میرے آقا مصطفیٰ کرید و افرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غلاموں جبریل امیر کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں جہنم کا عذاب دیکھ کر دیا رہا ہوں اس لیے میرے ہوتوں سے ہسی ختم ہو گئی میرے ہوتوں سے تبصم ختم ہو گیا میرے آقا نے فرمایا اے جبریل بتاؤنا کہ تم نے جہنم میں کیا دیکھا تم نے جہنم میں کیسا منظر دیکھا تو جبریل امیر نس کرتے ہیں ذرا دیان سے سننا ذرا قوت سے سننا ایک ایک جملے کو دل میں بسانا جبریل کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں نے نو علیہ السلام کی قوم کو جہنم کی آگ میں جلدے دیکھا ہے میں نے عبیرت عبراہیم علیہ السلام کی قوم کو جہنم کی آگ میں جلدے دیکھا ہے میں نے موسیٰ علیہ السلام کی قوم کو جہنم کی آگ میں جلدے دیکھا ہے میں نے موسیٰ علیہ السلام کی قوم کو جہنم کی آگ میں جلدے دیکھا ہے ساری اکرام کے نام لے کر سارے امیر کے احمدوں کا ذکر کر درہے لیکن یہ جناب عیسیٰ کے نام پہ آ کر جبریل لگ جاتے ہیں میرے آقا پہ چین ہو کر پوچھتے ہیں جبریل بتاؤنا کیا تم نے میری امت کو بھی جہنم میں دیکھا ہے جبریل بتاؤنا کیا تم نے میری امت کو بھی جہنم میں دیکھا ہے جبریل امیر خاموش ہے جبریل چک ہے جبریل جانتے ہیں یہ رسول وہ حمد والا رسول ہے یہ رسول وہ طاقت والا رسول ہے یہ رسول وہ قوت والا رسول ہے کہ یہ کٹوں پہ چلنا تو گوارہ کر سکتے ہیں لیکن امت کو جہنم میں دیکھنا گوارہ نہیں کر سکتے ہیں یہ طائف کی بادیوں کے اندر لہو لہان ہو کر کے ام لوگوں کو دعا دینے کا حوصلہ تو رکھتے ہیں لیکن امت سے پیار اتنا ہے امت سے محبت اتنی ہے کہ امت کو جہنم میں دیکھنا ان سے برداشت نہیں ہو سکتا کیونکہ ان کی شام ہے یہ امت پر بڑے مہربان ہے امت کا تکلیف میں پڑنا بھی کو بے چین کر دیتا ہے یہ جہنم میں کیا دیکھ سکیں گے یہ تو امت پہ پیر میں کھاٹا بھی نہیں دیکھ سکتے ہیں امت پہ پیر میں کھاٹا چھپے بے قرار یہ ہو جاتے ہیں امت پہ مشکت میں پڑے ہیں بے قرار یہ ہو جاتے ہیں جبریل چھپ ہے آقا فامانے جبریل کیا تم نے میری امت کو بھی جہنم میں دیکھا اب آگے گفتگو بڑھانے سے پہلے میں ایک مثال کے ذریعے سے آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ حضور کی تڑپ حضور کی تڑپ حضور کی تڑپ ہمارے حوالے سے کیسے محبت بیسی ہے دیکھیں سمجھو سمجھو مثال کے طور پر آپ کے محلے سے کوئی برات مطلب کی کہیں جانے کے لئے برات مطلب کی اللہ نہ کرے کبھی ایسا ہو لیکن سمجھانے کے لئے برات مطلب کی نوجوان سارے محلے کے کاروں میں بیٹھ بیٹھ کر روانہ ہو سارے لوگ برات میں چلے گئے ایسے میں ایک شخص آیا دورتے دورتے برات میں جن عورتوں کا بچہ گیا تھا بچے گئے تھے جن عورتوں کے بچے گئے تھے ان عورتوں میں سے ایک عورت کی ملاقات اس شخص سے ہوتی ہے جو بھاگتے بھاگتے آ رہا تھا اس نے پوچھا بھائی جان کیا بات آپ برات میں نہیں گئے اس نے کہا بھابی میں برات میں گیا لیکن کیا حقصہ ہوگا تو کیا ہوگا کہ اپنا ہائیوے نہ ہائیوے اس سے گاری ٹکرا دی جس میں دولہ بیٹھا تھا وہی گاری ٹکرا دی اب اسی گاری میں اس عورت کا بچہ بھی بیٹھا تھا جو ملی کی تو اب وہ نوجوان جب وہ شخص آنے والا جس میں منظر دیکھا ہے وہ آ کر کہتا ہے بھے کیا بتاؤ بھابی جان وہ فلا بھائی ہے نا ان کے بچے کا تو پیہ ٹوٹ گیا یہ کیا کہے گی ارے دوسروں کو چھوڑ پہلے یہ بتا میرے بچے کا کیا ہے وہ سب کے بچوں کو آج سننا نہیں چاہے گی کیونکہ اس کاروں میں اس کا بچہ بھی تھا وہ اس کی دھڑتا تھا کہ میرے بچے کا کیا ہے وہ جو فلا بھائی ہے اس کا بچہ تو جگہ پر ایکسپائر ہو گیا وہ اس کی دلتی ممتہ ترپے گی میرے بچے کا کیا ارے سب کا چھوڑ میرے بچے کا بتا وہ کہے گی میرا بچہ کیا میرے بچے کا بتا میرے بچے کا بتا میرے بچے کا بتا تو ایک ماں کی ممتہ جو اپنے بچے کے لئے تڑپے گی اسے زیادہ رسول کی محبت والا دلتی تڑپ رہا تھا جبریل تم نے سب کا ذکرت کیا سب کی عمتوں کا ذکرت کیا میری عمت کو بھی تم نے دیکھا جبریل کی لبوں میں امت پہی کہ میں یہ کہہ دوں کہ آپ کی عمت کو کو بھی میں نے جہانم میں دیکھا کیونکہ جبریل جانتے ہیں کہ اگر یہ سن لیں گے تو طلب جائیں گے برداشت کر سکیں گے بے جین ہو جائیں گے بے قرار ہو جائیں گے اور ایسا ہی ہوا جب میرے آپ نے پوچھا جبریل بتاؤنا کیا تم نے میری عمت میں بھی جہانم میں دیکھا جبریل کہتے ہیں ہاں یا یسول اللہ